اسکار میں میران اکتہ آپ سبھی کا سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل میں جیسا کی آپ جانتے ہیں سائن چریت کی کتھاں بہت ہی مہت پھون ہیں یہ جی آپ نے انہیں دیہن پوراک شنا اور اپنے جیون میں اتارا تو سائن جی آپ کے جیون کی ساری شمشیاں پل بھر میں حال کر دیں گے تیک منوس کے جیون میں اتنی اچھا شکتی ہوتی ہے اتنی اچھا شکتی ہوتی ہے کہ من میں الگ الگ اچھائیں سمیں سمیں پر بن ہوتی ہیں منوس میں اچھا شکتی کی کمی نہیں ہوتی ہے یعنی اچھا شکتی درڑ ہو گئی تو آپ نشتے کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اچھا کو نیانتر کر ہی منوس شپلتہ پراب کر سکتا ہے کیونکہ من کی اچھا پوری نہیں ہوئی تو منوس نروش ہو زندگی پر پریشان رہتا ہے لیکن جو منوس میں درڑ شکتی مجبوط ہے تو وہ اپنی اندری کو بش میں کر کے ہر کار میں شپلتہ پاتے ہیں جیسے بڑے بیر مہاتمہ ہی ہیں جو اپنے نام کو سنسار میں بکسک کر رہے ہیں ہمیں اپنی شکتی کو پہچاننا ہوگا کوئی بھی کار کٹن نہیں ہے بس آپ کو من میں درڑ شنکرپ کر لیں کہ ہمیں اس لکش کو پورا کرنا ہے جیسا کہ ایک سپتہ میں یادی آپ نے یہ لکش بنا لیا کہ ہمیں ایک سپتہ کے اندر سائن چریت کی کتھا پون کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بس من میں تھان لیجئے کتھا پڑھنے سے آپ ہر پرشانی سے مکت ہو جائیں گے اور منوسی میں بشواس کی سب سے بڑی شکتی ہمارے بھیتر چھپی ہے بس پرماتنا اپنے سائن کو صدا یاد کر لیجئے اور سب کچھ ان پر چھوڑ دیجئے وہ آپ کا بھلائی کریں گے تو چلیے ادھائے دس سائن چریت کا آپ کے شمکش پرستو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بتلاتے ہیں کہ اس ادھائے میں کن کن چیزوں کا ورنن ہے عدبت اوتاری سری سائن سری سائن بابا کی پرکتی بلکشن نیترپچار بابا کی یوگی کریان بابا کی شہر ویاد پکتہ اور دیالتا کوڑھی کی سیوہ اور بالک خاپاڑے کو پلیگ پندھرپور پرستان عدبت اوتاری سری سائن سری سائن بابا یوگی کریان میں جن میں کی دھوٹی کھنڈ یوگ اور سمادھی آدھی شملیت ہیں وہ سراغ کرتے تھے وہ ہندو تھے لیکن سریر سے وہ یون سے پتیت ہوتے تھے کوئی بھی نچے پروبک نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہندو تھے یا یون وہ ہندووں کا رامنامی اتصال بیدھی پوروک مناتے تھے اور ساتھ ہی مشلمانوں کا چندر نسو بھی بھی اتصال میں دنگلوں کا پروشاہن تتھا بجیتوں کو پرشکار دیتے تھے گوکل اشٹمی کو ہوئے گوپال کالا اتصال بھی بڑی دھوم دام سے مناتے تھے عید کے دن بھی مشلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آمنتر کیا کرتے تھے ایک بار محرم کے موقع پر مسجد میں مسجد میں تاجیے بنانے وہاں کچھ دن وہاں رکھ کر جلوش نکالنے کا کارکرم بنایا لیکن ساہی بابا نے کیول چار دن ہی تاجیوں کو وہاں رکھنے دیا اور پانچویں دن لیے بینا کسی راک دیس کے انہیں وہاں سے ہٹوا دیا یادی سمجھا جائے کہ وہ یون تھے تو ان کے کان ہندو کی ریتی کے انسار چھرے ہوئے تھے اور یادی سمجھے کہ وہ ہندو تھے تو وہ شنت کرانے کے پکش میں تھے نانا صاحب چاندرکر جنہوں نے ان کو بہت سمیر سے دیکھا تھا ان کے انشار ان کی شنت نہیں ہوئی تھی شاہن لیلا پترکہ میں سری وی دیو دوارہ لکھت لیک بابا یون کی ہندو پرشت پانچ سو باسٹ میں بڑھنے تھے کہ انسار یادی انہیں ہندو گوشت کریں تو وہ شدہ مسجد میں نواز کرتے تھے اور یادی یون کہیں تو وہ شدہ وہاں دھونی پرجلیت رکھتے تھے تتھا ان کرم جو کی اسلام دھرم کے بیردھ ہے جیسے چکی پیسنا شنک تتھا گھنٹا کا بجانا ہوم آدھی کرم کرنا اندان اور ارد پوجن آدھی شرے وہاں چلتے رہتے تھے یادی بابا کو یون کہا جائے تو کولین برامائیوہ اگنی ہوتری بھی انہیں شاشٹانگ پنام کرتے تھے یادی کسی نے ان کے دیز گاؤں کے بارے میں جاننا چاہا تو وہ موحیت ہو کر پریشن کرنا ہی بھول گیا کہنے کا آشہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس نینے تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ بابا یون تھے یا ہندو بستوطہ جو اہم وہا اندری جنری شکھوں کو تلانجلی دے کر اشور کی شرن میں آ جاتا ہے تتھا جب اسے اشور شرے اب انتا پرابت ہو جاتی ہے تب اس کی کوئی جاتی پاتی نہیں رہ جاتی اسی سرینڈی میں سری سائن بابا تھے وہ جاتیوں اور پرانیوں میں جرہ بھی بھید باؤں نہیں رکھتے تھے فقیروں کے ساتھ وہ آمیش اور مچھلی کا بھی سیون کر لیا کرتے تھے کتے بھی ان کے بھوجن پات میں مو ڈال کر شتنتہ پوروہ کھاتے تھے پرانتو انہوں نے کبھی کوئی آپتی نہیں کی ایسا اپورو اور عدود سری سائن بابا کا اوتار تھا یتھارت میں بابا اکھنڈ اور سچنا رہن تھے ان کی مہانتہ اور عدیترہ کا بخان کون کر سکتا ہے جس نے ان کے سری چرن کملوں کی شرن لی اسے ساکشات کار ہوا انیک سنیاسی سادق اور انمومش جن بھی سری سائن بابا کے پاس آیا کرتے تھے بابا بھی سدے ان کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان سے وارتالاپ اور مننجن کرتے تھے اللہ مالک سدے ان کے ہنٹو پر رہتا تھا وہ کبھی بھی ویواز اور مدید میں نہیں پڑھتے تھے پرانتو کبھی کبھی وہ کروذیت ہو جائے کرتے تھے وہ سدے کی ویدانت کی شکشہ دیتے تھے کوئی بھی انت تک نہیں جان سکا کہ سری دھاری ہونے پر بھی کرموں میں ان کی اسورتہ اسپشت جلگتی تھی سری سری سائی بابا کے ایک انترنگ بھکت میال سپتی جو کی بابا کے ساتھ مسجد تتھا چاوڑی میں سین کرتے تھے انہیں بابا نے بتلایا تھا کہ میرا جن پاتھرڈی کے ایک برامن پریبار پاتھرڈی سے کچھ لوگ وہاں آئے تتھا بابا نے ان سے کچھ لوگوں کے شمن میں پوچھ تاج بھی کی سری مط کاشی بھائی کانٹے کر سائی لیلہ پتری بھاگ دو کے پریش 89 پر انوہ نمبر پانچ میں پرکاشت کیا ہے کہ بابا کے چمت کاروں کو سن کر ہم جیسے ہی میں نے مسجد کی سیڑھیوں پر پیر رکھا کہ بابا اٹھ سامنے آگئے اور اپنے ہیدائی کی اور سنکیت کر میری اور گھرتے ہوئے کرو دیت ہو کر بولے کہ یہ برامن ہے شد برامن یہ بامن مال میں کیا پر جن یہ کوئی بھی پر بیش کا دوس برامن کی مسجد ہے یہ کسی بام مال کی چھائے بھی نہیں پڑھنے دوں گا اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں سری سائی بابا کی پرکتی سری ڈی ڈی سبی مندروں کا انہوں نے جیرنو دار کروایا سری تاتیا پاٹیل کے دوارہ سنی گڑپتی شنکر پاروطی گرام دیوتا اور ہنمان آدھی کی مندر ٹھیک کروائے ان کا دان بھی بچیت تھا دکچنا کے روپ میں جو دان اکتریت ہوتا تھا اس میں سی بے کسی کو بیس روپے کسی کو پندر روپے یا کسی کو پچاس روپے اس برکار پرتی دن سے اچھا سے بانٹتے تھے بابا کے درسن بھکتوں کے لئے لاب پرت ہوتے تھے انیک لوگ ان کے درسن کر نش پٹ پونے بھاگی ہو گئے انیک کو منوکشید ملا پنگوں کی پنگتہ نش ہو گئی ان کی کرتی دور دور تک پھیلتی گئی اور بھن بھن اس تانوں سے یاتریوں کے جن شریدی آنے لگے بابا صدا دونی کے پاس آسن جمائے رہتے اور وہیں بشرام کیا کرتے تھے وہ کبھی اس نان کرتے اور کبھی اس نان کیے بینہ سمادھی میں لین رہتے تھے وہ صرف پر ایک ساپا کمر میں ایک دھوتی اور سریر پر ایک رکھا پہن کرتے تھے اپنے جیوان کار کے پوروار میں وہ گاؤ میں چکٹسا کار بھی کیا کرتے تھے آج ہم نے سائن چرد کے عدیہ دست کا بھاگ بتلایا اس کے آگے ہم آپ کو باقی کتھا ابلے ایپی شوڈ میں بتلائیں گے تب تک کے لئے جائے سائن آئے اوم شیئی سائن آتھ ای نم آم شیئی سائن آتھ ای نم آم شیئی سائن آتھ آم آم آم